خاص طور پر اگر اپنے جسم میں درد ہو آپ کو تو آپ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھیں بسم اللہ تین بار پڑھ کے اعوذ باللہ و قدرتی من شر ماجد و احاضر سات بار پڑھیں انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا پھر پھیجامہ کرانا کپنگ کروانا پچھنے لگوانا سنگی لگوانا یہ علاج جو ہے یہ بھی بہت محصر ہے کیونکہ جس جگہ تکلیف ہو وہاں جب پچھنے لگائے جاتے ہیں تو اس سے گندہ خون نکلتا ہے تو شیطان جو ہوتے ہیں جنات جو ہوتے ہیں وہ خون میں گستے ہیں خون ان کے لئے کیریئر ہے جیسے اور ٹاکسنز کا کیریئر تو جنات بھی اسی میں ہی ٹرائول کرتے ہیں جسم میں اور جا کے گھس کے بیٹھ جاتے ہیں بندے کو وہاں تکلیف دینے کے لیے جب پچھنے لگتے ہیں خون کھیچا جاتا ہے تو باہر نکلنا پڑتا ہے ان کو تو اللہ کے ازن سے وہ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری دماؤں میں سے کسی میں بھلائی ہے تو پچھنے لگوانے یہ شہد پینے اور آگ سے داغنے میں اگر وہ مرز کے مطابق ہو یعنی فائدہ ہو جاتا ہے لیکن آگ کے داغنے کو میں پسند نہیں کرتا اس لئے شہد کا پینہ خاص طور پر ہر مہینے میں کم از کم تین بار صبح کے وقت شہد براہ راست چاٹا جائے اسے چمچ وغیرہ کے ساتھ نہیں جیسے کسی ایسی گلاس وغیرہ میں ڈالیں اور تین گھونٹ پی لیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاص طور پر جو مسنون ایام ہیں اس میں اگر پچھنے لگوائے جائیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے کلونجی جو ہے وہ موت کے علاوہ ہر مرز کا علاج ہے کلونجی کے اوپر بھی آپ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر اس تیل جو ہے اس کا اس کو تکلیف والے حصے پر آپ اس سے مساج وغیرہ کر سکتے ہیں کلونجی کے چند دانے بھی مریض کو کھلائے جا سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ زمزم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما او زمزم لما شرب لہو زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے وہ پیا جائے اگر آپ شفا کی نیت سے پی رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی شفا دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے یہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیماری سے شفا ہے ابو زرغفاری کا واقعہ آپ کو یاد ہے نا کہ وہ کئی دن زمزم پی کر زندہ رہے تھے جب وہ چھپے ہوئے تھے زیتون کا تیل آپ نے فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کو لگاؤ بلا شبہ یہ مبارک درخت ہے مغتین والزیتون اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسم کھائی پھر یہ یاد رکھیں کہ بیماری پر سبر بھی کرنا چاہیے جلبازی نہیں کرنے چاہیے اور جلبازی میں غلط طریقوں پر نہیں چلنا چاہیے اور ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی مسلمان کو کوئی بیماری تکلیح یا کوئی بھی مرض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے تو یہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے دشمن تو آپ کو نقصان دینا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے گناہوں کو دور کرنے کا سارے آج کی بات میں یہ یاد رکھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ہم تکلیف میں گھبرا بہت جلدی جاتے ہیں بعض اوقات انسان اپنی عبادت اور نیکیوں کی وجہ سے ان درجات تک نہیں پہنچ سکتا جن پر تکلیف آنے پر سبر کے وجہ سے پہنچ جاتا ہے تو کبھی بھی تکلیف کو برا بلا نہ کریں ان کو بولے نہیں یعنی کہ وہ آئے آفیت اچھی لیکن اگر اللہ کے دن سے کوئی آ جائے اور انسان سبر کر لے تو اس کے وجہ سے ایک دم وہ بلند درجوں پر پہنچ جاتا ہے اور قیامت کے دن جن کو تکلیف پہنچیں گے اور انہوں نے سبر کیا ہوگا ان کو جو عجر ملے گا بے حساب اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ تو ان کا عجر دیکھ کر دوسرے لوگ کہیں کہ کاش دنیا میں ہماری سکن کینچے سے کٹی جاتی ہم سبر کرتے اور اسی قسم کا عجر پاتے ایک کالی عورت تھی جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو اس نے کہا میرے لئے آپ دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں تو آپ نے فرمایا اگر تم سبر کرو یعنی میں کروں گا تو ٹھیک ہو جو لیکن سبر کرو تو تمہارے لئے اس کے بدلے جنت ہے تو اس نے کہا کہ میں سبر کروں گی بس آپ یہ دعا میرے لئے ضرور کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میرا سطر ڈھاپے رکھے یعنی کہ میرا سطر نہ کھلا کرے تو آپ نے اس کے لئے دعا کی اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی دکھی ہے تکلیف میں تو کسی سے اگر دعا کرنے کے لئے کہتا ہے تو کوئی یہ بدت نہیں ہے پھر اسی طرح بیری کے پتوں سے علاج بیری کے ساتھ پتے لے کر دو پتھروں کے درمیان پوٹ لیں پانی میں ملا دیں اور اس پر آیت القرصی اور قل ہو اللہ وغیرہ پڑھ کے تین گھونٹ اس میں سے پی لیں اور باقی کو جسم پر بہا لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی اثرات دور ہوں گے